سوال کیا پیغام محمد پہ جایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تملیک العرب والعجم کہدو لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشا کوئی حاجت نوا کوئی غوث عاظم کوئی بری کرنے والا کوئی قریب نواز کوئی بندہ نواز کوئی قانون ساز کوئی حکومتیں باٹنے والا نہیں الا اللہ سوائے عرش والے رب کے ایک کافر پیچھے سے آتا ہے نیزہ کا وار کرتا ہے نیزہ اس کی چھاتی کو چیر جاتا ہے لیکن دعوت توحید پہنچا دی جواب میں کہتے ہیں فزد ورب القابہ قابے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو چکا بیوی بیوہ ہو گئی بچہ یتیم ہو گئے کاروبار برباد ہو گیا زندگی موت میں تبدیل ہو گئی اور یہ صحابی کہتے ہیں قابے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا کیوں میں نے پیغام محمد کو پہنچا دیا سوچئے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کتنے لوگوں کو آپ نے پکڑ کے توحید کی دعوت دی کتنے اہلِ شرک کو آپ نے توحید کی کتاب توحید کی سیڑی توحید پہ کیسٹ پہنچائی صبح صویرے صبح صویرے ناشتہ لینے والے جو نکلتے ہیں موٹر سائیکنوں پہ رات سے ان کی لائٹ آن ہوتی ہے تو ان جانے کو بھی یوں کرتے ہو آپ کی لائٹ جل رہی ہے فضول اس کو بند کر لو اس کی لائٹ کا آپ کو اتنا احساس ہے اس غلط کام پہ اس کو ٹوکتے ہو اور وہ ہر مہینے گیاروی دیتا ہے اس کو کبھی نہیں سمجھاتے یہ حرام ہے راستے میں ساب پیٹھا ہے آپ کو پتا لگ جائے وہاں پر کھڑے ہوگے ہر گزرنے والے کو اطلاع دوگے اور جو شرک کر رہا ہے عیلی مدد کے نعرے لگا رہا ہے قبروں پہ سجدے کر رہا ہے قبروں پہ تواب کر رہا ہے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر بزرگوں کے طریقے پہ اللہ کی عبادت کے طریقے گھڑ رہا ہے اس کو روکی آپ نے کبھی نہیں کہا اس ڈر میں کہ ہماری برادری نراز ہو جائے گی آپ کی محبت سچی نہیں سچی محبت کس کی ہے جس نے کہا جان نکلی ہے تو نکل گئی لیکن حق یہ ہے میں اللہ کی قسم کامیاب ہو گیا آخری بات اور اس بات کے بعد اپنی بات کو سمیٹھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ساری زندگی مارے کھائی بچیوں کو تراکہ ملی ماتا پھٹا دات ٹوٹے تائز کے اندر زخمی ہوئے اللہ اکبر مکہ چھوڑنا پڑا غار کے اندر پناہ لی بیٹھ جاؤ چھوڑ دو اس کو بیٹھ جاؤ غار کے اندر پناہ لی مارے کھائی سب کچھ برداش کیا کیوں ایک سوال اور ہر اہل ایمان سے ایک سوال اللہ کے نبی نے یہ سارا کچھ کیوں کیا چودراہت چاہیے تھی بادشاہت چاہیے تھی وہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا اہل مکہ نے آخر کہ بادشاہ بننا چاہتے ہو صدر بننا چاہتے ہو تو آؤ آپ کو اپنا صدر مان لیتے ہیں آپ نے کہا نہیں کہا کسی حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی دیتے ہیں کہا نہیں کہا مالو ذر کے متلاشی ہو تو مال لے لو آپ نے کہا نہیں یہ تو سارا کچھ آپ پر پیش ہو چکا اللہ کے نبی نے داعت کیوں تڑوائے اللہ کے نبی نے ماتا کیوں پھڑوایا چچا حمزہ کے ٹکڑے کیوں ہوئے تائف میں بدر کیوں کھائے مکہ کیوں چھوڑا غار میں کیوں چھپے صرف ایک ہم اور ایک غم اور وہ ہم اور غم کیا تھا دعوتِ توحید کو پیش کرنا عقیدہِ توحید کو پیش کرنا جو توحید کا مخالف ہے جو توحید کا دشمن ہے وہ محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے آخری بات ذرا غور سے سننا اپنے بابا کے دشمن کو کبھی اپنے گھر دسترخان پہ بلاؤگے اللہ کے لئے سوچو اپنے بابا کے دشمن سے گلے ملوگے اپنے بابا کو گالیاں دینے والے کو بیٹی کا رشتہ دوگے اپنے بابا کے دشمن سے پیار و محبت کی فضاء قائم کروگے یا اس کے چہرے کو دیکھ کر مو موڑ لوگے یہ میرے باپ کو گالیاں دیتا ہے یہ میرے باپ کا دشمن ہے یہ میرے باپ کا مخالف ہے اپنے باپ کی غیرت تو اتنی ہے کہ ہر اس بندے سے لڑائی ہوگی جو میرے باپ کے دشمن ہے اور اللہ کے رسول کی ساری محلت آپ کی ساری دعوتیں توحید کو ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کسی کو سیاست کا چکر ہے کسی کو مال کا چکر ہے کسی کو قربانی کی کھالوں کا چکر ہے آج توحید کے دشمن ہمارے بھائی بن گئی توحید کے دشمن یا علی مدد کہنے والا توحید کا دشمن یا رسول اللہ مدد کہنے والا توحید کا دشمن ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون اللکہ فی النوائب علی کو پتھروں میں سہراؤں میں خوشکی میں سمندر میں تہوں میں پکارنے والا اللہ کے رسول کا دشمن اللہ کا گستاخ رسول اللہ کا گستاخ نہ اس کو بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے شرم آتی ہے نہ اس کے پیچھے نماز بڑھتے ہوئے شرم آتی ہے نہ اس سے دوستی کرتے ہوئے شرم آتی ہے نہ اس کو اپنے جلسوں کا صدر بناتے ہوئے شرم آتی ہے سنیے کڑوی باتیں ہیں نراز ہو جاؤ گے دوبارہ نہ بلانا اپنی گاڑی پہ آیا ہوں ابھی چلا جاؤں گا چندہ مانگنے نہیں آیا روٹی کھانے نہیں آیا قربانی کی کھالیں کٹھی کرنے نہیں آیا اللہ کے لبی بدر کا میدان ایک مشرک آیا کہتا ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا کفار مکہ کے خلاف ایک سوال میرے آقا کا ایک سوال کیا تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے کہلے لگا نہیں میں تو اللہ عزہ حبل کی مدد کے نعرے مارتا ہوں کہا بھاگ جاؤ محمد مشرکوں سے مدد نہیں لیا کرتے صل اللہ علیہ وسلم ہم نے اس صحید کا خون گیا ہم نے اس صحید کے عقیدے کو بھلایا جس صحید کے لیے نبی نے ماتے تک پڑھوا لیے تھے اپنے دات بھی تلوا لیے تھے متحدہ مجلس عمل میں اتحاد کیا ایک ہاتھ کے اندر ایک ہاتھ کے اندر ایک ہاتھ کے اندر ساجد نقوی کا ہاتھ ایک ہاتھ کے اندر ایک ہاتھ کے اندر پیر اجاز کا ہاتھ نورانی کا ہاتھ عبدالجلیل نقوی کا ہاتھ یہ کونسی دعوتیں تو ہی دے رہے ہو ہم نے کہیں جبوریت کے لیے کہیں الیکشن کے لیے کہیں سینٹ کے لیے کہیں کہیں چند ڈکٹوں کے لیے ایمینے کی چار سیٹوں کے لیے نواز شریف کی جوتیوں کو سیدھا کرنا بھی دین سمجھ لیا اور کہیں بن مارک کے مسئلے پر نراز نہ ہونا ہو جاؤ تو چندے لینے والا مولوی نہیں یہ آپ کے سامنے ہیں مجلہ دعویہ منارے پاکستان لاہور میں کانفرنس ہوئی بن مارک کے خلاف گستاخ رسول کے خلاف کانفرنس اور اس کانفرنس میں خطاب کرنے والا پیر ایجاز احمد حاشمی مرکزی رہنما جمعیت علماء پاکستان بریلویوں کا سب سے بڑا مولوی دوسرا خطاب کرنے والا عبدالجلیل نقوی مرکزی رہنما تحریک نواز فقہ جعفریہ اہل توحید کے سٹیج پر یہ کافر اور مشرق کیسی آ کر بیٹھ گئے اور ان کے جملے بھی سنو اس نقوی شیعہ نے کہا میں داد دیتا ہوں جماعت دعویٰ کے بھائیوں کو انہوں نے استعمار کی سازش کو نقام بنایا اس شیعہ کا مواحد بھائی کے ایسے بن گیا اور یہ تو یاری مدد کہتا ہے اس ظالم کا تو گندہ عقیدہ ہے حق الیقین میں ملا باکر مجلسی لکھتا ہے امام غائب آئے گا ابو بکر کی قبر کو پھاڑے گا عمر کی قبر کو پھاڑے گا درختوں پہ ٹانگ کر آگ لگا دے گا عائشہ کی قبر کو پھاڑے گا زنا کے درے مارے گا اور جو تمتو دنمارک کے خلاف جلوس نکالنے کے لیے ان ظالموں کو ساتھ ملایا دنمارک والے صرف رسول اللہ کے گستاخ اور یہ یقیدہ رکھنے والے رب کے گستاخ قرآن کے گستاخ عائشہ کے گستاخ ابو بکر کے گستاخ اہلِ توحید کبھی اہلِ شرکی باہوں میں باہیں نہیں دیا کرتے نہ کشمیر کاس پر نہ پاکستان کاس پر نہ افغانستان کاس پر نہ کسی چمہوریت کے کاس پر نہ متحدہ مدنس عمل کے کاس پر اہلِ توحید کے پیار کی ایک ہی شرط ہوا کرتی ہے تجھے گلے تب لگاؤں گا جب تو یا علی کا نعرہ چھوڑ کر یا اللہ کا نعرہ لگانا شروع کرتے اہلِ توحید کو تو ایک ہی درست دیا امامِ کائنات امامِ آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچا حمزہ نے آ کر کہا تھا بھتیجے جس نے تیرے سر کو پھاڑا میں نے اس کے سر کو پھاڑا بیت اللہ میں گرایا ابو جہل کے سینے پہ چڑھا اور بھتیجے آج کے بعد جو تجھے مارے گا حمزہ تیرے ظالم سے تجھ پہ ظلم کرنے والے سے بدلہ لے گا ہائے ہائے اے آقا تیری جوتیوں پہ میرے ماباب قربان ہو جائے کیا عجیب درست دیا نبی کے ماتے پہ کوئی خوشی کے آثار نہیں کوئی بلے بلے شعباس نہیں کہی خاموش زبانِ حال سے کہا جا سکتا ہے نبی کے جملوں کو نبی کے جذبات کو کہ مجھے کوئی خوشی نہیں تُو نے مجھے مارنے والے کا بدلہ لیا لیکن سن وہ بھی حبل وہ بھی عزہ کے سامنے سجدہ ریز ہے تو تُو بھی اسی کے سامنے سجدہ ریز ہے جیسے وہ مشرک ویسے یہ مشرک یہ دعوتِ توحید ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دعوت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نہیں بس بس اقول قولی ہدا واستغفروا اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم موسیقی